سنم ہم سے خفا ہو کر اگر توٹ جائے گا میرا ناظر ستر پڑو میرا ناظر ستر پڑو میری توٹ جائے گا مولانا خالد رشید صاحب مولانا مہین الدین صاحب محمد اسلام رائن صاحب قیوم پردان مولانا خالد رشید صاحب قیوم پردان مولانا خالد رشید صاحب قیوم پردان پورو مندری اتر پردیش ان کا استقبال بارنگلی میں گزار سکتا ہوں پترکار حافظ عظمت صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور مہترم شقیل لدوی صاحب کا استقبال کریں بڑکا بابا بھی تشترک لیا ہے وہ بھی مہترم شقیل لدوی صاحب کا استقبال کریں اب ہم چاہتے ہیں کہ مونہ خالید رشید صاحب فرنگ مہلی کو سال پہنا کریں اسلام صاحب سمانت کریں اب اس کے بعد مہترم شقیل لدوی پردیش ان کا استقبال کرنے کے لئے حافظ عظمت صاحب بڑکا بابا جو ہے ان کو شال پہنا کر استقبال کریں اب اس کے بعد مہترم منیر خان صاحب پورو راج منتری اتر پردیش ان کا استقبال کرنے کے لئے جناب ملانہ تاور راوران صاحب راشد دائی کازی علی صاحب ان کا شال پہنا کر استقبال کریں اب اس کے بعد مہترم پردنان چوہدری صاحب جو چیئر میں نے سبیہ آگے ان کا استقبال کرنے کے لئے میں گزارش کرتا ہوں اور رہنان منصوری صاحب کلیم ڈی ڈی سی حافظ یوسف صاحب مہترم پردنان چوہدری صاحب کا استقبال کریں اب اس کے بعد مہترم قیوم پردان صاحب پردیش ان کا استقبال کرنے کے لئے بڑکے بابا جو چیئر میں نے سبیہ آگے ہیں اور شال پہنا کریں ان کا استقبال کریں اب اس کے بعد مہترم حالیم کے دعائی صاحب ان کا استقبال کرنے کے لئے نیناب حافظ یوسف صاحب پرد کے بابا اسامہ صدیق کی صاحب اب اس کے بعد مہترم قیوم پردان صاحب کا استقبال کرنے کے لئے گزارش کرتا ہوں اسامہ صاحب سے کہ وہ قیوم پردان صاحب کا استقبال کریں اس کے بعد مہترم حالی محمود آباد سپہ نے ان کا استقبال کرنے کے لئے راجو بھائی آئے ہیں ان کا استقبال راجو بھائی پترکہ بھائی پترکہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہ رہمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہ رہمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے ہم اپنے دل کے سیسے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے سیسے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں آئیے دوستو یہیں سے مشاہرے کا آغاز کر دیا جائے اور ایک ایسے شائر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جس نے اپنی شائر کا پرچاہ